السلام علیکم دوستو ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب اور فیس بک چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک تھاک ہوں گے اور آپ کے مال مویشی بھی اچھے ہوں گے دوستو ہماری جو آج کی ویڈیو ہے وہ اکثر ہم سے ہمارے ڈیری فارمر بھائی پوچھتے رہتے ہیں کہ جی ہماری گائے کے دودھ سے جو اینا ناغوار قسم کی سمیل آتی ہے اس کے دودھ کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے تو پلیز ہمیں کو اچھا سا نسخہ بتائیں تاکہ اس کے دودھ سے سمیل نہ آئے کیونکہ دودھ جو ہے ہمارے ڈیری فارمر بھائی سیل کرتے ہیں تو پھر کسٹمر سے پھر جو ہے نا اس طرح کی شکایات آئیں تو پھر وہ جو کسٹمر ہوتا ہے ایک بار شکایت کرتا ہے دوسری بار شکایت کرتا ہے تیسری بار وہ دودھ بند کر دیتا ہے پھر جب ہمارے دوستوں کا دودھ نہ سیل ہو تو پھر وہ فیدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے تو آج ہم بہترین نسخہ اپنے بھائیوں کے لئے لے کے ہیں انشاءاللہ سے دو بار کے استعمال سے آپ کے جانوت سے جو دودھ سے سمیل آتی ہے وہ انشاءاللہ سے ختم ہو جائے گی تو آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کے اند تک مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل جانکاری حاصل ہو اور طریقہ کار بھی آپ کو بتانے کس طریقے سے آپ نے استعمال کرانے کس مقدار میں دینا ہے تو لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے آپ نے اور جن دوستوں نے ابھی تک ہماری پیج اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری جو نیو آنے والی ویڈیوز ہیں آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو دوستو بغیر کسی ٹائم کو ویسٹ کی ہوئے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف نسخہ آپ نوٹ فرما لیں سب سے پہلے آپ نے ادھا کلو پیاز جو ہے لے لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک پاؤ ہری مرچ جس کو سبز مرچ بھی ہم کہتے ہیں وہ آپ نے ایک پاؤ لے لینی ہے پچاس گرام آپ نے میتھا سوڈا لے لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک پیکٹ آپ نے الوی جسٹ جو پاودر ملتا ہے ویٹنیری سٹور سے وہ آپ نے لے لینا ہے اور پیاز کو آپ نے باریک کر کے کوٹ لینا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہری مرچ ہوگی اس کی وہ جو ڈنڈیاں سی ہوتی ہیں وہ اتار کے آپ نے اس کو بھی اچھے سے کوٹ لینا ہے باریک کر لینا ہے اس کو اور اس کے بعد اس میں آپ نے پھر میتھا سوڈا ایڈ کر لینا ہے اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے پھر آپ نے وہ جو پیکٹ ہوگا الوی جسٹ کا اس کو آپ نے اس ساری چیزوں میں شامل کر لینا ہے اور اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھے سے مکس کر کے پھر آپ نے رات کے وقت جو ہے نا اپنے جانور کو چارہ وغیرہ کھلا کے پانی وغیرہ پلا کے اس کی آدھے یا گھنٹے بعد اپنے جانور کو یہ سارا نسخہ آپ نے ایک بڑے جانور کی خوراک ہے یہ سارا نسخہ آپ نے ایک بڑے جانور کو کھلا دینا ہے اس کے بعد جانور کو کچھ بھی نہیں کھلانا نہ پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں دینا ٹھیک ہے اور پھر ایک دن کا وقفہ دے کے پھر یہی نسخہ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے پھر یہی چیزیں آپ نے لینی ہیں جیسے کہ آپ کو پیاز کی مقدار بتایی آدھا کلو اور سبز مرچ ہوگی ہے ایک پاؤ میٹھا سوٹا پچاس گرام ایک پیکٹ الوی جسٹ کا یہ لے کر اسی طرح باریک باریکوٹ کر اچھے سے مکس کر کے اور اس کی اخبار میں پنیاں بنا کے آپ جو ایک اپنے جانور کو کھلا دیں تو انشاءاللہ سے دو بار کے استعمال سے آپ کے جانور کے جو دودھ سے سمیل آتی ہے وہ جاتی رہ گی اور دودھ بھی ماشاءاللہ سے اس کا ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا اور جو اس کو وہی بادی کا اگر مسئلہ ہوا تو انشاءاللہ سے وہ بھی حال ہو جائے گا تو پھر اگر آپ آگے ضرورت محسوس کرتے ہیں اس چیز کی پھر آپ یہی نسکہ اپنے جانوروں کو استعمال کروا سکتے ہیں جو آپ کے چھوٹے جانور ہوتے ہیں آپ کے فارم پر ان کو آپ چھوٹے سے ٹرننگ دینا شروع کر دیا کریں ان کے موں میں ہاتھ ڈالا کریں ٹھیک ہے تاکہ وہ ایزی لی جو اینا کوئی بھی چیز آپ اپنے جانوروں کو دیں تو وہ کھا لیا کریں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اینا جانور بہت دسترب ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کبھی اپنے ہاتھوں سے اپنے جانور کو کوئی چیز دی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پھر جانور بہت تنگ کرتا ہے دینے والے کو بندے کو بھی تو اس لیے شروع سے اپنے جانوروں کی ٹرننگ کیا کریں اور شروع سے یہ چیزیں اپنے جانوروں کو دیا کریں تاکہ آگے چل کے اس طرح کے مسائل ان کو نہ ہوں تو یہ تھی ہماری دوستو آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آگے لازمی شیئر کریے گا اور لائک اور کمیٹ لازمی کر کے بتائیے گا جب آپ یہ نسخہ استعمال کریں اس سے اگر آپ کو فائدہ ہو تو آپ ہمیں کمیٹس میں لازمی بتائیے گا ٹھیک ہے تو ملیں گے پھر انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھے گا تب تک جلز دیجئے اللہ حافظ